اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم روحانی حبقے پیارے دوستو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میری آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے اب تک ہمارا چینل روحانی حبق سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن موصول ہو سکے پیارے دوستو حضرت سید عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی کسرت کرتا ہوں میں آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو کر لو میں نے کہا چوتھائی حصہ پھر فرمایا جتنا چاہو کر لو فرمایا جتنا درود پاک پڑھو گے بہتر ہے میں نے عرض کی آدھا حصہ فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے عرض کی کہ میں سارا وقت آب علیہ السلام پر درود پاک پڑھتر ہوں فرمایا تو پھر یہ درود پاک تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے میں مدد کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بنے گا تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیں وہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں ان کے لئے یہ دنیا بنائی گئی اگر آپ کا آنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اپنا ظاہر ہونا پسند نہ فرماتا تو پیارے دوستو ہر وقت درود پاک پڑھیں درود پاکی کسرت کریں آپ علیہ السلام کی نات کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کی تعریف میں دو الفاظ بولتا ہے اگر وہ الفاظ اس کے اپنے بنائے ہوئے ہوں یا کسی علماء کرام کے ہوں کسی بھی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کیونکہ جو کسی کے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے لہٰذا اللہ بھی اپنے محبوب کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ اتنا مبارک اور برکت والا وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے والے کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کو کرنے والے کی زندگی میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے چاہے بورس کا مسئلہ ہو دولت کا مسئلہ ہو بیماری کا مسئلہ ہو اولاد کا مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو ان کلمات کو کرنے والے کی زندگی سے تمام مسئلے دور ہو جاتے ہیں تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پیرے دوستو ان کلمات کا وزن اتنا ہے جتنا ساتوں زمین آسمان کا نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس قدر مبارک ہے جب بندہ سبحان اللہ ایک بار پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ سبحان اللہ کو ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور جنت کے درخت کوئی عام درخت نہیں وہ قیامت کے دن ہم پر سایا کریں گے پیرے دوستو امام مالک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کیا ہے ایک روز ایک آدمی بارگاہِ آلیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور مو بھی پھیر لیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے اسی کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح ایک سو بار پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تیرے پاس زلیل ہو کر آئے گی اپنے آقا کا یہ ارشاد حرض جان بنانے کے بعد وہ آدمی واپس چلا آیا کچھ مدت ٹھیرا رہا پھر حاضر ہوا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ مجھے اسے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی پیارے دوستو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا لوگوں نے آپ کی طرف سے مو پھیر لیا ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو کریں اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کا روزگار کا مسئلہ ہے یا آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے یا زندگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے آپ کسی سے تنگ ہے کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ اپنے گھر کی طرف سے پریشان ہے کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ نے جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح سو بار پڑھنی ہے پیرے دوستو آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یقین میں کمی بلکل نہیں ہونی چاہیے جن وظائف کو کرتے وقت یقین میں کمی ہو وہ وظائف کام نہیں کرتے پیرے دوستو آپ اس وظیفے کو کریں آپ کی زندگی کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ سے جلتے ہیں وہ آپ کے پاس ظلیل و خوار ہو کر واپس آئیں گے آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں پھر اللہ سے دعا کریں اے باری تعالی اے دکھوں کو ختم کرنے والے پریشانیوں کو کم کرنے والے ہر حاجت کو پورا کرنے والے میری پریشانیوں کو دور فرما میری حاجت کو پورا فرما اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی دوستو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو